اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل دو بجے سیکیٹریٹ کو پہنچائے گا اور ہم پہنچیں گے ہمارا عظم یہ ہے اور کوئی سمجھئے کہ گرفتاری میں پولیس مکمل تعبون کرے گی کیونکہ کوئی شرنگیزی کے لیے ہم نہیں جا رہے ہیں ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور نماز کا مسئلہ بہ مشکل دس منٹ کا مسئلہ ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ دس منٹ آپ کو جنت کی زمانت دے سکتے ہیں آپ کو نکلنا ہے پورے عظم اور حوصلے کے ساتھ صبح جلد سے جلد آپ نکل جائیں اور سیکیٹریٹ کو پہنچیں کوئی سمجھئے رکاوٹ ہے تو پولیس سے کوئی الجھن نہ کریں پولیس سے کوئی بحث مباہ سے نہ کریں لائن آرڈر کا کوئی مسئلہ آپ کو پیدا نہیں کرنا ہے جہاں روکا جا رہا ہے ٹھیک دو بجے آپ وہاں پر نماز ادا کریں آپ کوئی فکر مت کریے انشاءاللہ پوری جیک مضبوطی کے ساتھ اس مومنٹ میں ٹھہری بھی ہے جیک کے پورے قائدین مضبوطی کے ساتھ ہیں اور وہ کل سمجھئے سیکیٹریٹ پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ میں بھی پہنچوں گا مفادات حاصلہ آپ کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے نہ آپ کو ڈرنا ہے نہ سمجھئے کہ کوئی پریشان ہونا ہے آپ کے ایمان کا امتحان ہے مساجد کے لئے نکل کر آپ کو دنیا کو بتانا ہے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ اپنے مساجد کے تحفظ کی فکر کریں گے اور مساجد کی شہادت کے خلاف ہم آواز بلند کر رہے ہیں اور وہاں نماز کا قیام ہمارا مقصد ہے مساجد تو چیف فنسٹر یقینی طور پر بناتے بولے ہیں اور ہم چیف فنسٹر سے امید بھی رکھ رہے ہیں لیکن نماز قائم ہو جانا چاہیے نماز کے قیام کے لئے ہم جا رہے ہیں وہاں برسوں نماز نہیں ہوئی تو ہم گنے گار ہوں گے آپ کو نکلنا ہے نماز پڑھنے کے لئے اور نماز آپ کو پڑھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ